جو میکسیمم تعداد کیسز کی ہے یہ وہ نمبر ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر میکسیمم کیسز جو ہیں پاکستان میں آئے ہیں دو ہزار چھے سو چھتیس لیکن جس طرح عالمی سطح پہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اگر عالمی سطح پہ تقریباً ساٹھ ملین ساٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ اگر اس وبا سے ان کو یہ کنفرمیشن ہے ان کیسز کے بارے میں عالمی سطح پہ تو ان میں تین لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد وفات ہو چکی ہیں لیکن ان میں جو ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں ان میں تقریباً ترتالیس فیصد جو کہ تقریباً پچیس لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں یہ بالکل ریکاور بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی یہی صورتحال تقریباً کہ جو ہمارے چونسٹھ ہزار کنفرمڈ کیسز ہیں ان میں سے تقریباً پینتیس فیصد جو ہیں وہ مکمل طور پر ریکاور ہو چکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں ڈیٹس ہیں جو وفات ہو رہی ہیں ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ستاون ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان سے یہ اگین یہ بڑی تعداد ہے اس سے زیادہ ایک دن میں ابھی تک ڈیٹس ریپورٹ نہیں ہوئی اچھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے عداد و شمار رکھے ہیں ان کو اگر میں خلاصتاً آپ کے سامنے مختصراً رکھوں تو تین چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ میکسیمم کیسز پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر جو اس وقت ہماری عداد و شمار کے مطابق جو میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو ہیں جو ونٹی لیٹرز پہ ہیں یہ بھی وہ تعداد ہے کہ جو کسی بھی چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ ہے اور یہ اس وقت ایک سو ستاون جو ہیں لوگ وہ ونٹی لیٹرز پہ ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے یہ بھی میکسیمم تعداد ہے اور جو ڈیٹس ہیں ستاون ایک دن میں وہ بھی میکسیمم تعداد تو یقینا یہ وباب پھیل بھی رہی ہے اس کے کیسز بھی زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ڈیٹس بھی زیادہ ریپورٹ ہو رہی ہیں اور ونٹی لیٹرز کے اوپر خاص طور پر جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ونٹی لیٹرز پہ ناظرین کسی کا ہونا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ وہ شدید بیماری کی صورتحال ہے ان کے فیپڑے کام نہیں کر رہے تو ان کو ایک مسنوی مشین کے اوپر لگانا پڑتا ہے تاکہ ان کا جو نظام تنفس ہے یا جو سانس لینا ہے وہ اس میں آسانی پیدا ہو سکے لیکن جتنے لوگ ونٹی لیٹرز کے اوپر ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد پچاسی نوے فیصد تعداد جو ہے وہ جامبر نہیں ہو سکتے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بگڑتی ہوئی صورتحال ہے یقینا اور اس کا ہم اظہار آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ابھی پاکستان میں کیسز اور امواب جو ہیں ان کے بڑھنے کا امکان ہے لہٰذا اس میں بہت زیادہ تاجب کی ضرورت نہیں لیکن جو اہم بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے یا جو ہمارے ہستال ہیں ان میں مناسب مقدار میں ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں خاص طور پہ جو کرٹیکل کیر میں یا آئی سی یوز میں جو بیڈز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے تو وہ صورتحال جو ہے یقینا ابھی بہت کنٹرول کے اندر ہے جو ہمارے ونٹی لیٹرز ہیں مثلا ان کا جو تقریباً اٹھارہ سے بیس فیصد کے درمیان جو ونٹی لیٹرز ہیں وہ ابھی تک یوز ہو رہے ہیں جو کہ کرونا وائرس کے لیے مختص کیے گئے ہیں مختلف ہستالوں کے اندر لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ بڑے شہروں کے بڑے ہستالوں کے اندر یقینا ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے بعض دفعہ بیڈز نہیں ملتے بعض دفعہ ونٹی لیٹرز نہیں ملتے اور وہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ میڈیا کا حصہ بن جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی تشویش پیدا ہو جاتی ہے حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وافر مقدار میں بیڈز بھی موجود ہیں اور ونٹی لیٹرز بھی موجود ہیں اس چیز کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ہم انسی او سی کے اندر اور اس سلسلے میں ہم نے ایک سکے کہ مختلف شہروں کے اندر مختلف ہستالوں کے اندر کیا صورتحال ہے کتنے بیڈز ہیں وہاں پہ موجود کتنے بیڈز جو ہیں وہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں آئی سی یو کے اندر کیا بیڈز ہیں کتنے بیڈز ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں وہ استعمال میں ہیں کتنے ابھی فارغ ہیں اسی طرح ونٹی لیٹرز کی صورتحال تو اس کے لیے ہم کل انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پہ آپ کے ساتھ ایک سسٹم جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے وہ شیئر کریں گے اس میں ہمارے صوبائی نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالی کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب میں آپ کے سامنے چونکہ بہت زیادہ امواد ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں بڑی تشویش بھی ہے تو اس سلسلے میں میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اب تک کی جو صورتحال تھی اس میں چونکہ یہ ایک نیا وائرس تھا نیا اوٹ بریک تھا پہلی دفعہ یہ امواد ہو رہی تھی تو ایک زیادہ احتیاطی رویہ اپنایا گیا اور جو ہم نے ہدایات جاری کی وہ قدر سخت تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ بعض دفعہ ان کے اوپر جب عمل ہوتا تھا تو وہ مزید سختی اس میں آ جاتی تھی کیونکہ لوگ شاید اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تھے یا ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا چاہ رہے تھے تو اس کی وجہ سے بہت سارے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں اور بہت ساری مشکل صورتحال بھی پیدا ہوئی تو اس حوالے سے ہم نے حالی میں ماہرین کی مدد سے جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی ان کی ہینڈلنگ جو ہے اس کے بارے میں ایک نیا حدایت نامہ جاری کیا ہے جو کہ کوورڈ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ اب موجود ہے اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں بھی انشاءاللہ آپ کو آویلیبل ہو جائے گا بنیادی فرق جو پچھلا حدایت نامہ تھا اور جو اب کی گائیڈ لائنز ہیں ان میں یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ جو ایک بارڈی ہوتی ہے جو ایک جو میت ہوتی ہے اس سے کرونا وائرس منتقل دوسرے زندہ انسانوں کے اندر ہونے کا ٹرانسفر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہدایت نامے میں تبدیلیاں کی گئی ہیں ان میں چند ایک جو بڑے بڑے نقاط ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ مغالطوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مشکلات میں لوگ مشکلات کا شکار ہوئے اور بہت یعنی اس کی وجہ سے حساس صورتحال بھی پیدا ہوئی بڑی جذباتی صورتحال ہوتی ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر کا شخص تو اس کی جو ہینڈلنگ ہے اگر وہ بھی پراپر طریقے سے نہ ہو تو ہماری ثقافت میں ہمارے مذہب میں اگر جنازہ صحیح طریقے سے نہ ہو سکے اس کی تدفین صحیح طریقے سے نہ ہو سکے تو اس کی وجہ سے بڑا غم و غصہ پیدا ہوتا ہے اور بجا طور پر تو اس حوالے سے جو چند بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کی تفصیل جو ہے آپ اس دائت نامے میں پڑھ سکتے ہیں انہیں پہلی بات یہ ہے جی کہ جب کوئی شخص دانہ ہستہ فوت ہو جائے تو اس کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضرور تمام تر وہ احتیاطیں کریں جو کہ ہم ایک مریض جو ہوتا ہے اس کا اس کے حوالے سے کرتے ہیں مثلا جو عملہ ہے یا جو گھر کے افراد ہیں وہ جب میت کو ہینڈل کریں تو ان کو جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے مثلا ماسک ہے یا دستانے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ میت کو بہت زیادہ چھونا نہیں چاہیے اور اس کے سلسلے میں بعض دفعہ جس باتی لوگ ہو جاتے ہیں میت کو چومتے بھی ہیں یا اس کو بہت زیادہ چھوتے ہیں تو یہ اس کی ممانعت ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے یہ جو میں نے پہلے ارز کیا کہ آپ کو ماسک یا آپ کو دستانے پہننے جو ہیں اور گون جو ہے وہ پہننا ضروری ہے دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا میت کو غسل دینا چاہیے یا نہیں تو اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے آپ بہت احتیاط احتیاطی رویہ اپناتے ہوئے میت کو غسل بھی دے سکتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق لیکن اس میں بھی جن لوگوں کے یہ کام سپورت کیا جائے کہ وہ میت کو غسل دیں تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ان کو بھی ماسک پہننا چاہیے ان کو بھی گون پہننا چاہیے ان کو بھی دستانے پہننے چاہیے اور اگر اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی کے چھینٹے نہ اڑیں اور اگر اس بات کا امکان ہو تو آپ کو جو گاغلز ہیں یا جس کو ہم شیلڈ کہتے ہیں فیس شیلڈ اگر وہ پہن لی جائے تو بہت اچھی بات ہے اور چونکہ جب غسل دیا جاتا ہے تو اس بات کا امکان تو ہوتا ہے کہ کچھ چھینٹیں اڑیں لہٰذا گاغلز بھی ضرور اگر پہنی جائیں تو بہت اچھا ہے تیسری چیز یہ جی کہ ہمیں کفن جو ہے میت کے لیے وہ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں بھی قطن کوئی ممانعت نہیں ہے جس طرح ہم عام میت کو کفن پہناتے ہیں اسی طرح اسی طریقے کے مطابق ہمیں کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس کو بھی اسی طرح غسل بھی دینا چاہیے ان احتیاطوں کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا اور ان کو کفن بھی پہنانا چاہیے اس کے بعد کا مرخلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میت کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا قبرستان تک تو اس کے لیے بھی احتیاط سے بلکل عام طریقے سے آپ میت کو ٹرانسپور کریں قبر تک لے کر جائیں اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ پھر جو ہے میت کو قبر میں اتارنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو لوگ یہ ذمہ داری لیں کہ انہوں نے اس میت کو اٹھا کے قبر میں اتارنا ہے ان کے لیے احتیاط ضروری ہے ان کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے ان کے لیے دستانیں پہننے ضروری ہیں اگر وہ گون بھی پہنے تو بہت اچھی بات ہے اچھا وہ جب قبر میں اتار دیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو دفنایا جاتا ہے مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جنازہ اس سے پہلے جنازہ بھی پڑا جاتا ہے تو اس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پرحجوم کوئی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور حجوم پہ ممانعت بھی ہے تو جو جنازے ہیں وہ بھی مختصر ترین ہونے چاہیے دوسرے لفظوں میں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ گھر کے افراد کو جو جو قریبی فیملی کے لوگ ہیں ان کو جنازہ میں جانے اور جنازہ پڑھنے اور میت کی ہمراہی کرنے میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بعض جگہوں کے اوپر بالکل ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ٹیک آور کر لیتی ہے باڈی کو اور وہ اپنے طور پر سارا کچھ کرتے ہیں اور لوگوں کو فیملی میمبرز کو بھی اجازت نہیں دیتے یہ پچھلی ہدایات میں بھی نہیں تھا ویسے تو لیکن اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو غلط ہوتا رہا ہے اور اب نئے ہدایت نامے میں ہم نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ جو قریبی فیملی میمبرز ہیں وہ بالکل ہمراہ جا سکتے ہیں جنازہ پڑھ سکتے ہیں ظاہر ہے وہی سوشل ڈسٹنس ان کو رکھنا چاہیے ماسک پہننا چاہیے اور کم سے کم لوگ ہونے چاہیے قریب ترین جو خاندان کے لوگ ہیں صرف وہ ہونے چاہیے تو وہ بالکل وہاں پہ جا سکتے ہیں اور جنازہ پڑھ سکتے ہیں یہ چند وہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جن کو اگر جن پہ عمل اسی انہی احتیاطوں کے ساتھ کیا جائے جن کا میں نے ذکر کیا ہے تو وہ جو ایک غم و غصہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے بلا ضرورت جو مطلب پابندیاں لگائی گئیں پچھلے دور میں جنازوں کے اوپر یا میت کے دفنانے کے حوالے سے تو اس کی وجہ سے جو غم و غصہ تھا میرا خیال ہے کہ اب اگر ان نئی ہدایت نامے کے مطابق میت کو ہینڈل کیا جائے تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی اور لوگوں کو اس سلسلے میں آسانی آئے گی تو اس سلسلے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ پورا ہدایت نامہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اس کا ترجمہ بھی آویلیبل کر رہے ہیں اور علاقائی زبانوں میں بھی اس کو انشاءاللہ آویلیبل کریں گے تو اس سلسلے میں چونکہ بہت سارے ہمیں یہ مارا مشاہدہ یہ تھا کہ بہت سارے مغالطے تھے لوگوں کے ذہن کے اندر اور اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات بھی پیش شاہی لوگوں کو تو اس کا ہم ازالہ کرنا چاہتے تھے تو ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے کچھ آسانی پیدا ہوگی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا کال انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک نیا سسٹم جس کے ذریعے سٹی ہے اور جو آویلیبلیٹی ہے مختلف سہولیات کی اس کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے بہت بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا